السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا عرف نفسک اس عنوان سے ایک اپیسوڈ چل رہا ہے اور ایک سریز چل رہی ہے کہ آپ اپنا تعارف کیسے کرائیں گے اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو تھوڑا سا تعارف کہ آپ اپنا نام کیسے بتائیں گے اپنے والد صاحب کا نام کیسے بتائیں گے اور آپ کی سن میں پیدا ہوئے وہ سن کیسے بتائیں گے وہ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بیان کر دیا تھا آج کیسے ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسی کے اندر ایڈ کر لیجئے آپ آپ اس عرف نفسک کے عنوان سے جتنے بھی چیز آئیں گی جو بھی میں بتاؤں گا آپ ایک ہی کاپی میں بیک ٹو بیک لکھ لیجئے تو پیچھے جو آپ نے لکھا ہوا اسی کے آگے آپ یہ بھی لکھ لیجئے گا کہ مثال کے طور پر اسی میں ہمیں ایڈ کرنا ہے کہ کہاں پیدا ہوا اس میں لاس ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ میں 1996 میں پیدا ہوا لیکن کہاں پیدا ہوا یہ نہیں بتایا تھا تو آج ہم لوکیشن بتائیں گے کہ کس لوکیشن میں پیدا ہوئے کیسے بتاتے ہیں تو دیکھیں اگر گاؤں میں پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے فی قریتن فی قریتن صغیرتن ایک چھوٹے سے گاؤں میں یعنی وہ پیچھے لائیں گے آپ ولتو میں پیدا ہوا اور پھر جو 1996 کی جو عربی میں نے لکھائی تھی سنہ تسٹیم و تسعینا اسی کے بعد یہ ہے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا اب آپ گاؤں کا نام لکھنا چاہے تو آپ بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے عربی میں مثال کے دو پر یہاں پر میں گاؤں کا نام اپنے گاؤں کا نام بریکٹ میں ہی لکھ دیتا ہوں بسی گاؤں کے نام سب عجیب عجیب سے ہوتے ہیں تو آپ جو کا تو لکھ سکتے ہیں جیسا بھی گاؤں کا نام ہو بریکٹ میں آپ بلکل ویسے ہی لکھ دیجئے اس کو عربی میں کنورٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں تو گاؤں کے بعد ہو گئے اس کے بعد آپ لکھیں گے زلہ دسٹرکٹ کی کس زلے میں پیدا ہوئے تو اس کے لیے دیکھیں آپ کیا کہیں گے با لگائیں گے با یعنی میں ٹھیک ہے جیسے فی ہے نا فی تو جیسے فی کام کرتا ہے اسی با بھی کام کرتا ہے تو ہم نے ہم یہاں پر بالے کہے ہیں فی کے معنی دینے کے لیے اور ڈسٹرکٹ زلے کے لیے آتا ہے مدیریہ ٹھیک ہے بی مدیریتی اس پر ایک زیر آئے گا ٹھیک ہے بی مدیریتی کیونکہ یہ مضاف بنے گا مضاف کس کا بنے گا جو آگے سٹی آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر پھر بریکٹ ڈالیں گے ہم اور اس کے آگے ہم اپنے زلے کا نام لکھیں گے تو دیکھیں میں یہاں پر لگتا ہوں شاملی ٹھیک ہے شاملی یہ ہمارا گویا ڈسٹرکٹ ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے بریکٹ بند کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں نمبر آتا ہے صوبے کا کہ آپ کی صوبے سے ہیں کس اسٹیٹ سے ہیں ٹھیک ہے اسٹیٹ ہوتے ہیں جیسے گجرات ایک اسٹیٹ ہے مہاراستہ مستقل ایک اسٹیٹ ہے یو بھی مستقل ایک اسٹیٹ ہے راجستان ایک اسٹیٹ ہے تو اس طرح آپ اسٹیٹ کا نام لکھیں گے اسٹیٹ کے لیے سب سے پھر آپ بالا لگائیں گے میں کا ترجمہ کرنے کے لیے اور ولایہ کا ورڈ یوز کریں گے بھی ولایتی اس پر بھی ایک زیر آئے گا پھر بریکٹ لائیں گے تو اتر پردیش کو کہتے ہیں اترہ برادیش اترہ برادیش یعنی اتر پردیش میں پیدا ہوا پھر یہاں سے آپ بریکٹ بند کر دیجئے ولایتی ادھرہ برادیش بلہند کر لیجئے بلہند یعنی ہندوستان میں یہاں پر یا بھی سعودیہ یعنی جس کی جہاں کی جس کنٹری کی پیدایش ہے